موسیقی اور آج ہمارا موضوع وہ سبر ہے اور سبر بھی ایک خاص کانٹیکس کے اندر آج ہم اپنی گفتگو کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت جو سورة الزمر کے اندر موجود ہے اور زمر کے آیت نمبر دس ہے اس کا آخری حصہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت مومنین سے مخاطبت فرما رہے ہیں اور ان کا آقا یہ فرما رہے ہیں کہ انما یوفصا برونہ اجرہم بغیری صاحب کہ سبر کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ رب العزت ان گنت عجر عطا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات حضرت انسان کرتا ہے ان تمام کے لیے مختلف اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن اور حدیث کے اندر عجر کا ذکر بیان کیا گیا ہے مختلف عبادات کے لیے مختلف عجر کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قرآن حکیم میں بھی بیان کیا گیا لیکن سبر کے بارے میں قرآن حکیم بے حساب عجر و ثواب کا اعلان فرما رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سبر یہ وہ عبادت ہے جو انسان کی ہر عبادت کے اندر اس کی ممد اور معونت کرنے والی ہوتی ہے یعنی مددکار ہوتی ہے اسی لیے جو بھی عبادت حضرت انسان کرتا ہے اگر اس کے اندر اس عبادت کے ساتھ نفس سبر کو شامل نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت وہ کارامت نہیں ہوتی مثال لے لیجئے کوئی بھی عبادت لے لیں نماز کی عبادت کو ہم لیتے ہیں کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے نفس و شیطان انسان پر حاویر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ عبادت نہ کرے تو اللہ کا بندہ اپنے نفس کو سبر کرواتا ہے اور عبادت کے لیے خود کو آمادہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پرائر ٹو ٹو ٹائم اس کو پہلے سبر کرنا پڑا ہے اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے جب حالت نماز کے اندر ہے یعنی حالت عبادت کے اندر ہے تو اس وقت بھی انسان کے اوپر یہ کیفت ہوتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی جلدی تیزی تیزی سے اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اپنی عبادت کو ختم کر لے ایسے وقت کے اوپر وہ اللہ کا بندہ خود کو سبر کراتا ہے آہستہ آہستہ اللہ کی رضا کے خاطر خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرتے تو حالت سبر اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے جب نماز مکمل ہو جاتی ہے یعنی عبادت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نفس اور شیطان اس کے اندر دھوکہ ڈالتے ہیں کہ تو ریاکاری کر لوگوں کو بتا اپنی نکی کے اوپر فخر کر لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی ذات کو سبر کرواتا ہے رکواتا ہے ٹھہڑتا ہے کہ یہ عبادت میں نے اللہ کیلئے کی ہے تو اس طریقے سے عبادت کرنے کے بعد بھی یہ سبر ہوتا ہے جو اس کی معاونت کرنے والا ہوتا ہے تو گویا یہ تو ایک نماز کی مثال ہے آپ کو بھی عبادت لے لیں وہ روزہ ہو وہ حج ہو وہ زکاة ہو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ان تمام عبادات کے اندر جو سبر ہے وہ کیونکہ شامل حال رہتا ہے اس وجہ سے قرآن حکیم اس کے لیے بے حساب عجر و ثواب کا اعلان فرما رہا ہے اب خواتین و حضرات اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ سبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک قسم سبر کی تو وہ ہے جو حضرت انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے من جانب اللہ وہ اس کے اوپر سبر کرتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آپ نے ایک مقام پر اشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مقتلع کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری حدیث اس کی وضاحت اس طرح فرما دی ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کیلئے کسی خاص مقام کو رکھا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ اپنی عبادات کے ذریعے اپنے مجاہدات کے ذریعے ذکر اثکار کے ذریعے اس مقام کو کیونکہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو مصیبت کے اندر مقتلع فرما دیتے ہیں جب وہ بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس مصیبت پر سبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے خیر کا طالب ہوتا ہے تو اس مصیبت پر سبر کرنے کی وجہ سے اس کے فرمایا ہے گویا معلوم یہ چلا کہ جو بھی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو وہ تکالیف کی صورت میں ہو وہ پریشانیوں کی صورت میں ہو وہ معاشی تنگی کی صورت کے اندر ہو یا خوف و ڈر اور خزن کی کیفیت کے اندر موجود ہوں ان تمام مصیبتوں کے اندر اگر اللہ کا بندہ سبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عجر عظیم عطا فرماتے ہیں لیکن خواتین و عزت یاد رکھی یہ تو سبر کی ایک قسم ہے جو کہ آسان ہے سبر کی مشکل اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کا بندہ وہ تونگری کی حالت میں ہو مال اور اسباب اس کے پاس موجود ہوں اس کے جسم میں طاقت ہو بدن میں قوت ہو اس کے پاس تمام وسائل موجود ہوں اور اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی پر روکے رکھے اور اپنے نفس کو گناہ سے بچنے پر سبر کروائے یہ وہ سبر ہے جس کو بزرگان دین نے اور آئمہ کرام نے اور اولیہ کرام نے عجر والا اور عظیم عجر والا بغیر حساب کے عجر والا سبر قرار دیا ہے کیونکہ انسان کے پاس جب مال اور دولت ہوتی ہے جسم میں طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اسباب ہوتے ہیں ایسے وقت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت ساری اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس سے زبانی طور پر بھی گناہ ہوتے ہیں اس سے کلامی طور پر بھی ہوتے ہیں اس کی بسارت جو ہے وہ غلط چیزوں کے دیکھنے کی طرف بھی مائل ہوتی ہے اس کی سامات جو ہے وہ بھی گناہ کی باتیں کو سننے کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے جسمانی آزہ مختلف ایسے عیوب کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں اب ایسے وقت میں کیونکہ وہ مسئیبت میں نہیں ہوتا جسم کے اندر ساری قوت ہے تمام اسباب ہے تمام چیزیں موجود ہیں ایسے وقت میں اپنے نفس کو ٹھہرانا اللہ کی رضا کے خاطر اس بندہ مومن پر زیادہ گناہ گزرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے وقت پہ اگر کوئی اللہ کا بندہ سبر کرتا ہے اپنے نفس کو ٹھہراتا ہے اپنے رب کی رضا کے خاطر تو یہی وہ سبر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا ہے اسی لئے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر سبر کے دس حصے کیے جائیں تو ایک حصہ سبر تو وہ ہے جو تکلیف پر ہوتا ہے اور نوح حصہ سبر وہ ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے پر کرتا ہے فرمایا کہ اصل سبر اللہ کی بارگاہ میں یہی مقبول ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو سبر کے دعوند کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو ہر عبادت کے ساتھ ہر خوشی کے موقع پر بھی اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا ہے تاکہ میں اور آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے وجود کو سبر کرا کر اللہ کی رضا کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوفف صابرون عجرہم بغیر حساب کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بے حساب عجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعائے ہم تمام کو صبر کامل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مصیبتوں کے ساتھ ساتھ خوشی کے موقعوں پر بھی نفس کے خلاف صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی